ایک سریڈی صاحب ہرشن ڈوگر صاحب نے وزارت داخلہ کے کلمدان سے استیفہ دے دیا ہے ٹائمنگ بڑی کروشل اور امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہی ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو پنجاب جو ہے وہ مشینری نہیں دے گی پنجاب حکومت اور اس سے پہلے اگر آپ کو شہباز گل والا قصہ یاد ہو تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ تشدد نہیں یہ وہ الگ بات ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے اپنا بیانی ہے تھوڑا سا مولڈ کر لیا تھا کیا سمجھ رہے ہیں کچھ پک رہا ہے پنجاب میں یا بہت کچھ پک رہا ہے دیکھئے بالکل پنجاب میں پک رہا ہے دیکھئے نا علیم خان صاحب لندن بیٹھے ہیں پرویز علی صاحب لندن بیٹھے ہیں کچھ عرصے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی آنی ہے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے دوگر صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ میرا خیال ہے آج کا نہیں دیکھ رہے وہ آگے دیکھ رہے ہیں ایک تو عمران خان صاحب کافی ناراض ہے ان سے ابھی بھی جو ان کو بیان آیا کہ ہم نہیں سپورٹ کریں گے آہ ویڈ ایڈمنیسٹریشن حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنیسٹریشن کو سپورٹ کرنا چاہیے لونگ مارچ پا اور پرویز علی صاحب بھی آہ یہ جو بیان دے رہے ہیں یہ پرویز علی صاحب کی مشاورت سے مشاورت سے دے رہے ہیں پرویز علی صاحب ہمیشہ یہی کہیں گے کہ میرے سے تو پوچھا ہی نہیں راستے ایسی کھلتے ہیں نا پرویز علی صاحب عمران خان صاحب کو اشورس دلا رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اپنے منسٹر کو کہا ہے کہ تو یار تھوڑی جی گل کرنا میں ہے تو نہیں کر سبنا تو کر انہیں اگو کیا اورنا کہ چوئی صاحب میں کرتے دینا ہے تو خان صاحب بڑے نراز ہو جانگے تو میرا کی ہوئے گا تو تو فکر نہ کر میں تیرا خیال رکھا گا تو تیسی تاری گورنمنٹ اگر اڑ گئی تو پھر اسی سارے لگے جاؤں گے میری گورنمنٹ نہیں جا رہی میں انتظام کرنے لگا ہوں اسی رہنے ہیں تو تو ہی آ جائیں ساری نال تو فکر نہ کر تیرا میں خیال رکھا گا تو اب یہ سیچویشن آئی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے کچھ ہونے جا رہا ہے اور اس بیسٹ کے سٹیج پہ میں الگ ہو جاؤں بیکوز آگے پھر مجھے راستے نکالنے ہیں اگر میں ابھی بھی بیٹھا رہا ہے پی ٹی آئی ممبر تو شاید اگلی سٹیج پہ مشکلات ہو جائے اگر پرویز الائی صاحب چلے جاتے ہیں دوسری طرف اپنا بوری بسترہ اٹھا کے اور یہاں پی ڈی ایم کی قومت بن جاتی ہے پرویز الائی اس چیف منسٹر جو میں ہمیشہ سے کہنا ہوں یہ پرانہ پلان تھا جس سے نوازشی صاحب مان گئے تھے وہ تو بعد میں پرویز الائی صاحب آگ گئے اور جس کے ساتھ پہ چوری شجاعت کے ساتھ بھی پھر ٹینشن ہو گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ مونسٹرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے مگر اب پرویز الائی صاحب لندن بیٹھے ہیں علیم خان صاحب وہاں گئے ہیں کیا کہنے گئے ہیں علیم خان صاحب وہاں نوازشی صاحب وہ کہنے گئے ہیں میاں صاحب گرین لائٹ دیو نمبر اگنے ساڑھے گول نمبر اگنے ساڑھے گول اچھا اب نمبر اگنے ساڑھے گول دا مطلب کی ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں نا اگر کل کو گورنر صاحب کل پرویز الائی واپس آتے ہیں آ کے اور یہ اسیمبلی کا سیشن جو ہے اسے ختم کر دیتے ہیں گورنر امیڈیٹلی کال کرتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس پرویز الائی صاحب نون لیگ ووٹ آف کانفیڈنس دے دیتی ہے پرویز الائی صاحب پہلے اناؤنس کرتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں ادھر اور نون لیگ کا کینیڈیٹ ہوں اور پی ٹی آئی جو باہر رہ جاتی ہے یہ ادھر چلے جاتی ہے تو علیم خان صاحب جب کہتے ہیں کہ نمبرز ہیں ہمارے پاس تو وہ یہ کہنے گئے ہیں کہ پرویز الائیگ سے ڈیل مت کریں آپ ہم نمبرز ہم میں اور جانگی ترین مل کے اور باقی لوگ مل کے آپ کو نمبرز دے دیتے ہیں ہمزہ کوئی رہنے دیں وہ اور بات کرنے گئے ہیں پرویز الائیگ کی اور کھاتا کھلا ہے اور اب میاں صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے کیونکہ نمبرز گیم میں تو ایک ہی طریقہ ہے جو لیگل طریقے کے ساتھ گورنمنٹ چینج ہو سکتی پنجاب میں وہ یہ ہے کہ پرویز الائی صاحب کیوں لیگ کو لے کے بری بیسرہ نونلی کے پاس چرے جائے ایک تری یہ راستہ ہے دوسرا یہ راستہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی ڈسپلن توڑ کے پرویز الائی کے خلاف جب ووٹ آف کانفیڈنس کہا جاتا کہ کریں گورنر صاحب ان کو کہتے ہیں تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس جب لینے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں مگر پھر وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ادھر ادھر ہوں گے وہ کیوں ہوں گے ایلیکشن کروانے پڑیں گے تو وہ کہیں گے جی ساڑھے کروڑا روپے لگ جان گے تو سانو کی ملے گا ان کو پھر کچھ ایشورنسز دینی پڑیں گی جیسے ایشورنسز دی تھی کہ اس کو جو اس وقت جو اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں لوگ بلکل ٹھیک ہے نا وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں انہوں بھی تو کچھ ایشورنس لی تھی کچھ بات چیت ہوئی ہے نا تو اس قسم کی ڈیولپنٹس اب پنجاب میں توقع کریں کہ یا علیم خان یا پرویز الائی یا دونوں مل کے تبدیلی آئے گی پنجاب کے اندر ٹھیک ہے نا تو میرا خیال ہے ڈوگر صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ میرا خیال ہے آج کا نہیں دیکھ رہے وہ آگے دیکھ رہے ہیں ایک تو عمران خان صاحب خان صاحب کافی ناراض ہے ان سے ابھی بھی جو ان کو بیان آیا کہ ہم نہیں سپورٹ کریں گے آہ اور پرویز الائی صاحب بھی یہ جو بیان دے رہے ہیں یہ پرویز الائی صاحب کی مشاورت سے مشاورت سے دے رہے ہیں مگر پرویز الائی صاحب ہمیشہ یہی کہیں گے کہ میرے سے تو پوچھا ہی نہیں راستے ایسی کھلتے ہیں پرویز الائی صاحب عمران خان صاحب کو اشورس دلا رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اپنے منسٹر کو کہا ہے کہ تُو یار سوڑی جی گل کرنا میں یہ نہیں کر سکتا تُو کر انہیں اگو کیا ہونا کہ چوئی صاحب میں کرتے دینا تے وہ خانصہ بڑے ناراض ہو جانگی تے میرا کی ہوئے گا تو تو فکر نہ کر میں تیرا خیال رکھا گا تیسری ساری گورنمنٹ اگر اوڑ گئی تے پھر اسی سارے لگے جاؤں گے میری گورنمنٹ نہیں جا رہی میں اس نے انتظام کرنے لگا اسی رن ہے تو تُو ہی آ جائیں ساری نار تُو فکر نہ کرتے رہا میں خیال رکھا گا تو اب یہ سیچویشن آئی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے کچھ ہونے جا رہا ہے اور اس بیسٹ کے سٹیج پہ میں الگ ہو جاؤں بیکوز آگے پھر مجھے راستے نکالنے ہیں اگر میں ابھی بھی بیٹھا رہا ہے پی ٹی آئی میمبر تو شاید اگلی سٹیج پہ اگر پرویز علائی صاحب چلے جاتے ہیں دوسری طرف اپنا بوری بستر اٹھا کے اور یہاں پی ڈی ایم کی قومت بن جاتی ہے پرویز علائی اس چیف منسٹر جو میں ہمیشہ سے کہنا ہوں یہ پرانا پلان تھا جس سے نوازشی صاحب مان گئے تھے وہ تو بعد میں پرویز علائی صاحب آگ گئے نا اور جس کے ساتھ پہ چوری شجاعت کے ساتھ بھی پھر ٹینشن ہو گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ مون اس علائی کی وجہ سے ہو رہا ہے مگر اب پرویز علائی صاحب لندن بیٹھے ہیں علیم خان صاحب وہاں گئے ہیں کیا کہنے گئے ہیں علیم خان صاحب علیم خان صاحب وہاں نوازشی صاحب کو کہنے گئے ہیں میاں صاحب گرین لائٹ دے ہو نمبر اگنی ساڈے گول نمبر اگنی ساڈے گول اچھا اب نمبر اگنی ساڈے گول دہ مطلب کی ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں نا اگر کل کو گورنر صاحب پرویز علائی وا�فز آتی ہے آ کے اور یہ اسیمبلی کا سیشن جو ہے اسے ختم کر دیتے ہیں گورنر امیڈیٹلی کال کرتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس پرویز علی صاحب کو نون لیگ ووٹ آف کانفیڈنس دے دیتی ہے اور پرویز علی صاحب پہلے اناؤنس کرتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں ادھر اور نون لیگ کا کینیڈیٹ ہوں میں اور پی ٹی آئی جو باہر رہ جاتی ہے یہ ادھر چلے جاتی ہیں تو علیم خان صاحب جب کہتے ہیں کہ نمبرز ہیں ہمارے پاس تو وہ یہ کہنے گئے ہیں کہ پرویز علی سے ڈیل مت کریں آپ ہم نمبرز ہم میں اور جانگی ترین مل کے اور باقی لوگ مل کے آپ کو نمبرز دے دیتے ہیں حمزہ کوئی رہنے دیں وہ اور بات کرنے گئے ہیں پرویز علی کی اور کھاتا کھلا ہے اور اب میاں صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے کیونکہ نمبرز گیم میں تو ایک ہی طریقہ ہے جو لیگل طریقے کے ساتھ گورنمنٹ چینج ہو سکتی پنجاب میں وہ یہ ہے کہ پرویز علی صاحب کیوں لیگ کو لے کے بہری بیسرہ نون لیگ کے پاس چرے جائے ایک ترین یہ راستہ ہے دوسرا یہ راستہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی ڈسپلن توڑ کے پرویز علی کے خلاف جب ووٹ آف کانفیڈنس کہا جاتا کہ کریں گورنر صاحب ان کو کہتے ہیں تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس جب لینے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں مگر پھر وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ادھر ادھر ہوں گے وہ کیوں ہوں گے ان کو پھر اشورنس دینی پڑے گی نا کہ جی آپ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا پھر آپ کی جگہ پہ بائیل ایکشن کروانے پڑے گے تو وہ کہیں گے جی ساڑھے دیکھ کروڑا روپے لگ جان گے تو سانو کی ملے گا ان کو پھر کچھ اشورنس دینی پڑے گی جیسے اشورنس دی تھی کہ اس کو جو اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں لوگ بلکل وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں انہوں بھی تو کچھ اشورنس لیتی ہیں کچھ بات چیت ہوئی ہے نا تو اس قسم کی ڈیولپنٹس اب پنجاب میں توقع کریں کہ یا علیم خان یا پرویزل آئی یا دونوں مل کے تبدیلی آئے گی پنجاب کے اندر یعنی سرڈی صاحب پک بہت کچھ رہا ہے بہرحال سربا وحید کو نجم سیٹی شو سے اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اللہ آفز یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا